جنوری کا مہینہ انسان نمہ جانوروں کے ظلم و ستم کا مہینہ بن گیا ہے نقیب، انتظار، خلیل، اسامہ کی فیرس میں اب ایک اور نام شامل کر لیجئے فیصلہ باد کا وقاس یہ فیرس بڑھا ہی ہے لیکن انصاف ملنے کے امکانات ہیں سکڑتے جا رہے ہیں ابھی اسلامباد میں پولس حلکاروں کے ہاتھ تو قتل ہوئے اسامہ کی قبر کی مٹی کشت نہیں ہوئی ہے کہ فیصلہ باد ڈچ کوٹ میں ایک اور نوجوان اسی انداز میں انہی محافظوں نے مار ڈالا وقاس کا قتل اسامہ کیس کا روائن لگ رہا ہے ناکے پر کیوں نہیں رکے گاڑی کا ٹائر ایس آئی کے پیر پر کیسے جڑا دیا ہائیوے پٹرولنگ پولس نے پہلے وقاس کو ناکے پر روکا وہ نہیں رکا تو پھر پیچھا کیا وقاس نے گاڑی روک دی پھر پولس والوں نے اسے گاڑی سے اتارا اور اس کے پیٹ میں گولی مار دی صرف یہیں پر بس نہیں کیا ہے لاش کو بھی تھڑے مارتے رہے ہیں وقاس کے ساتھ اس کے کازنز اس کے دوست بھی گاڑی میں موجود تھے جنہیں پولس اہلکار اپنے ساتھ لے گئے تاکہ اس واقعے کو پولس مقابلے کا رخ دیا جا سکے اور ان تمام لوگوں کو کرمینل ڈکلیئر کیا جا سکے لیکن وقاس یا اس کی فیملی کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ملا خبریں جب آئی ہیں سامنے تو پھر ان تینوں کو چھوڑ دیا گیا سی سی پیو کو بھی اس بات پر ہوش آیا کہتے ہیں کہ نہتے شہری پر فائرنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا اہلکاروں نے غیر ضروری فائرنگ کی تھی جو نے گرفتار کر لیا کسی بھی نہتے شخص کے اوپر اور کسی بھی ایسے شخص کے اوپر جو کہ کرمینل نہ ہو پولیس کا اس طرح تاکب کر کے فائرنگ کرنا بلکل جواز نہیں بنتا سیکشن تین سو دو کے اندر پیار بھی دی گئی آنٹو ارسٹ کیا جا چکا ہے سی سی پیو صاحب نے ناظرین اہلکاروں کی گرفتاری کے خبر تو دے دی ہے لیکن سانحہ ساہیوال کا انجام دیکھنے کے بعد اب یہ امید ہی دم توڑ گئی ہے کہ ریاست ان قاتلوں کو ان قاتلوں یہ مقتول جو لوگ ہیں ان کو انصاف دلوا سکے گی پولیس ریفارمز کے دعوے گلو بٹو کا خاتمہ مثالی تھانے عوام دوست اہلکار کیا کیا خواب تھے جو فنا ہو گئے ہیں وقاس بھی تو ننے بچوں کا باپ تھا ایک سال کی بیٹی ہے اس کی دو سال کا بیٹا ہے سب سے بڑی بیٹی محض چار سال کی ہے اس واقعے کے جو اینی شاہد ہیں وقاس کے کزن وہ بھی اس وقت پرگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں اور وقاس آچار اور مظلوم باپ محمد علیہ صاحب وہ بھی اس وقت میرے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ دونوں میری طرف سے علیہ صاحب بہت بہت تازیت قبول کی جائے گا جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے ذرا اس واقعے کے بارے میں بتائیے گا کب پتا چلا آپ کو کہ آپ کے بیٹے کو اس طرح سے مار دیا گیا سالک پر رات دش بے جناب ایسو دوائی رینڈ باہت سے فیصل آوت کیا سی اپنی حمید انہار ہیلو جی 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 میں سن رہی ہوں آپ جی ہیلو جی لیا صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بات کیجئے ہاں 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 وہ فیصل آباد جناب دوائی رینڈ باہت سے گیا سی باپسی سے آ رہا سی انہا کے در روکیا ہوں نے اشارہ کیتا ہے روکا ہے یہ جناب نہیں روکیا اسے روکیا ہے مگر جناب 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 گوئے چلوں سے دوڑا ہے انہیں بنا لینڈ دی خاتر جناب جناب چکے دو سو ٹھمجہ چکے وہ وہاں سے باہت سے مامودہ انہیں بنا لینڈ باہت سے گیا اور کیچکے دو سے جاکے جنٹر جاکے انہیں گھڑی روکتے ہیں اور رکیا جناب گھڑی سے باہر آ گیا مقاس کہ باہر آیا تھے انہیں ہاتھ خڑے کردے ہیں انہیں گے ہی تلاشی لیا گھڑی سے تلاشی لیا والی کوئی شہنی میرے اجنانی سے پھائز کروڑا ہے پہاٹ دھاکوں پھائے کروڑا ہے وہ دوسری گال کرتا ہے اور پہلا دوسرا گارہ لے گئے جناب گارہ جو بھی نگہ سے بھی ہلو جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں آپ بتائیے پلیز موبائل اور پیسے بھی پولیس والوں نے لے لی ہے جی جی ماجد علیہ السب میں یقین آپ کی اس قیفیت کو اس وقت بہت اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتی ہوں آپ کی تھوڑ دیر پہلے تطفیر آپ کے بیٹے کی ہوئی ہے ماجد میرے ساتھ موجود ہے ماجد یہ سارا واقعہ جو بھی کچھ ہوا یہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا پھر آپ کو بھی پلیس پکڑ کے لے گئی تھی تاکہ آپ کو چھوڑ کے ڈکلیئر کیا جا سکے کیا ہوا کیا تھا کیوں نہیں رکا تھا وقاس اور پھر اس کے بعد ایسا کیا ہو گیا تھا کہ پلیس والے اتنا غصے میں آگئے کہ اس کے اپر اندازن فائرنگ کر دی اس کو جان سے ہی مار دیا موقع پر ہی سی اپنے دوچھوں رسیب کر کے آرہے ایسی میں اروپشن ہالے بائیں پاس دو تے واپسی تے پلیس نے ناکھا لگایا ہو اسی سانو اشارہ گی تا رکان دا تے اسی رکے ہیں لیکنو اے ایسی دا پہ دیڑا وہ ساڈی گڑی نے ٹائنو ٹکرا آ گیا جیدی وجہ تو وہ ساڈینا تلخ کلامی کرنا گیا وقاس بھائی ڈرائیو کر رہے سکے تے وہ زیادہ ہی باتمیزی کرنا گیا وہ ساڈی گڑی لڑی آیا وہ دوڑالی کریبی چھ سات کلومیٹر تے سندہ گاؤں سے تے اسی سی دے اور ساڈ پچھا وہ فائرنگ کر دے لینا ہو اسی سی دے اپنے گاؤں آگئے چھ سات کلومیٹر سے گاؤں سے سینٹر جا کے گڑی رک کیا وقاس بھائی بار نکلے ہیں اور انہوں نے ہینڈز اپ کا ہاتھ اوپر کھڑے کیا اور اتنی دیر میں ہمارے سامنے دیکھتے انہوں نے وقاس بھائی کو ادر پیٹ میں فائر لگا دیا اور وہ موقع پر ڈھیر ہو گئے پھر ہمیں پکڑ کر وہ اپنی موبائل میں ڈالی اور وقاس بھائی کو طبیعی مداد دینے کی بجائے ہماری جو اپنی ذاتی گاڑی تھی اس میں پیچھلی سیٹ پر لٹا پتہ نہیں دو تین گھنٹے وہ گھومتے رہے ہمیں بھی پانچ چھ گھنٹے باہر رکھا اور تھمکیاں دیتے رہے تھپڑ ماتے رہے وقاس بھائی جب نیچے گرے ان کے موہ پہ انہوں نے بوٹوں سے ٹھڑے بھی مارے گالیاں بھی دی اور ہمیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا ان چاروں نے ماجد آپ نے جو سارے یہ واقعہ بتایا پانچ چھ کلومیٹر تک آپ سفر کہہ رہے ہیں تو آپ میں سے کسی نے کزن بھی تھے بھائی بھی تھے دوست بھی تھے ان کے آپ میں سے کسی نے وقاس کو کہا نہیں کہ اگر پیچھے پولیس آپ کو فالو کر رہی ہے ساتھ موجود ہے اتنی دور تک آ رہی ہے فائرنگ کر رہی ہے گاڑی روک لیں کیوں گاڑی نہیں روک رہے تھے بھیکشلی وقاس بھائی اور ہم مروپ پہ سبی لوگ ڈر گئے تھے کہ یہاں پہ روڈ پہ کوئی ہے بھی نہیں ہم گاؤں میں جا کر اپنی گاڑی روک رہنے گے یہاں پہ سبی لوگ ہوں گے نا کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہوا ادھر اسلام بار میں اور اس سے پہلے ساہی والم جو ایک واقعہ ہوا بس اسی وجہ سے ہم تھوڑے پریشرائز ہوئے تھے اس لئے ہم نے وہ گاڑی گاؤں میں آ کر روکی اور سب سے پہلے بکاس بھائی باہر نکرے ہنز اپ کیا ہاتھ اوپر کیا اس کے باوجود انہوں نے کوئی وارننگ نہیں دی اور کوئی ایسی بات نہیں کیا بس سیدھا فیر کر دیا انہوں کے پیٹھ میں لگا جا کر جو وہ پھر وہ موقع پر ادھر گر گئے نیچے اور پھر انہوں کے موں پہ ٹھڑے مارتے رہے اور ادھر گاؤں والوں لوگ بھی سبھی کٹھے ہو گئے تھے ہمیں پکڑ کر لے